سنجیس سنگھ کو بھی چوبیس گھنٹے بیچانے کے باوجود نہیں کیا گیا رہا سیتاپور کے بسواتھانے سے گرفتار کیا گیا تھا آپسانسٹ سنجیس سنگھ کو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتائی آپ بھی سنجیس سنگھ کو بھی چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے انہوں نے روکا ہے سنجیس سنگھ کو باتا رہے ہیں کچھ نہیں بتا رہے ہیں کل سے نہیں کہ کل رات دھائی بجے سے بینہ کسی اپراد اور گناہ کے مجھے یہاں پر روکا گیا ہے مجھے گرفتار کر کے یہاں بٹھایا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کسانوں کی موت پر سنبیدنا وقت کرنے نہیں جا سکتے تو یہ تو ایک عجیب ساسن چل رہا ہے ایک ایسی سرکار چل رہی ہے جس کی سرکار میں مودی جی کے منتری کھلے آم دھمکی دیتے ہیں کہ دنیا چھوڑنے کے لیے مجبور کر دوں گا کسانوں کو اور ان کا بیٹا دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے کسانوں کو کئی کسانوں کو اپنے گاڑی کے نیچے کیڑے مکوڑوں کی طرح روند کے مار دیتا ہے اس معاملے میں نیائے مانگنا گناہ ہو گیا ہے سوک سنبیدنا وقت کرنا گناہ ہو گیا ہے اپنا دکھ جتانا گناہ ہو گیا ہے تینوں کالے قانون کے خلاف پہلے دن سے ہم آدمی پارٹی ہیں آپ کو یاد ہوگا پارلمنٹ میں بھی ہم لوگوں نے ویروت کیا تھا اور ہمارے مکہ منتری جی نے کہا تھا ہم اس ٹیڈیم نہیں دیں گے مودی جی جیل بننے کے لیے کسانوں کو تو اس لیے دس مہینے سے کسان سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے ان کی پیڑا چرم پر پہنچ چکی ہے سات سو سے زیادہ کسانوں نے اپنی شہادت دی ہے آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کوئی ان کو موالی کہتا ہے کوئی گنڈا کہتا ہے کوئی پاکستانی کہتا ہے کوئی خالستانی کہتا ہے اپنے ہی دیش کے انداتاوں کے ساتھ آپ دسمنوں جیسا بیوہار کر رہے ہیں جانور بھی جس کا دیا ہوا کھاتا ہے اس کے پرتی وفاداری نباتا ہے ہم جس انداتا کا دیا ہوا کھا رہے ہیں اس کے پرتی وفاداری نباتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جانوروں سے زیادہ بہتر ہو چکی ہے یہ اس دیش کے انداتا کو کیڑا مکوڑا سمجھتی ہے اور اس لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ کس قبل سے آپ نے روکا ہے تک کتنا سمجھ ہو جائے ہاں پر لدبک چوبیس گھنٹے ہو جائے گا کل سے بیٹھایا ہوا ہے رات سے پرساسم کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہیں وہ تو ایک رٹا رٹا ایسا ان کا ہے کساں آپ واپس چلے جائیے لکھناؤں چلے جائیے ہماری پارٹی کا سٹینڈ بہت ساف ہے یہ تینوں کالا کانون واپس ہونا چاہیے جو کسانوں کے ساتھ گھٹنا لکھینپور کا جو کانڈ ہوا ہے اس میں ہتھیاروں کی گرفتاری ہونی چاہیے اور آجائے مشرا کو برخواست کیا جانا چاہیے کیونکہ منتری رہتے ہوئے دیش کے گریہ راج منتری رہتے ہوئے ان کے عدین تمام جانچ ایجنسیاں آتی ہیں کوئی نسبکش جانچ سمبھو نہیں مقدمہ لکھا گیا ہے تو گرفتاری کون کرے گا اگر مقدمہ لکھا گیا ہے تو گرفتاری کب ہوگی کیسے ہوگی کروئی یہاں سے سوٹنے کے بعد آپ کا موسیقی